سلام علیکم نموستے سریع کال ویلکم بیک ٹو مائن اینا در ویڈیو اور آج ہم بیٹھ کرنے والے ہیں جھانسی فورٹ مدد جھانسی کی رانی جیسے کہ آج سپیشل ڈیوی ہے ان کا اور اتنی پی آج ہم یہ ویڈیو بھی دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اورشنل ڈسکیپشن میں مل جائے گا اور چلتے اس ویڈیو کی طرف اور ریئر کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ لکشمی بھائی نام پتا کی بھائی سنتانہ کھیلی تھی نانا کے زنگ پڑتی تھی بھائی نانا کے زنگ کھیلی تھی برچی ڈال کرپان کٹاری اس کی یہی سہیلی تھی بھیڑ سباجی کی گاتہ ہیں اس کو یاد جوانی تھی بندے لے اربولوں کے موں ہم نے سنی کہانی تھی بندے لے ہربولوں کے موں ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جانسی والی رانی تھی نامشکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا جانسی کے اس پہلے اپیسوڈ میں میں ہوں آپ کا اپنا انڈین دیشی ٹیولر دوستو جب بھی جانسی کا ذکر آتا ہے یہی پنگتیاں ہمارے دیماغ میں آتی ہیں جنہیں کبھی کبھی سوبادرہ کماری چوہان نے لکھا تھا دوستو اس اپیسوڈ میں ہم جانسی کی کلے کو سمجھتے ہوئے رانی لکشمی بھائی کے اتحاس میں جاکنے کی کوشش کریں گے جانسی کبھی سشکت اورچھا راج تھا اور جانسی کو اس کال میں بلونت نگر کے نام سے جانا جاتا تھا اس سمجھ بلونت نگر میں رہنے والے کسان کھیتی دودھ دہی اور لکڑی بیج کر اپنا گزارہ کرتے تھے تب ہی ہندوستان میں انگریجوں نے دستک دی اور اتحاس کو سوڑنیم بنانے کے لیے جن مہوا رانی لکشمی بھائی کا وہ تاریک تھی 1827 سے 1835 کے بیچ جب ایک سامانی سے دکھنے والی لڑکی مرنی کرنی کا کاجنم وارانسی زلے کے بھدینی میں ہوا تھا حالانکہ ان کے جن کو لے کر اتحاس کاروں میں آپسی مدبھید ہے بچپن میں پیاس انہیں منو کہا جاتا تھا اور ان کی ماں کا نام بھاگی رتھی بائی اور ان کے پیتا کا نام موروپند تامبے تھا موروپند ایک مراتھی تھے اور مراتھا باجی راو کی سیوہ میں کام کرتے تھے دوستوں جیسے ہی آپ کیلے میں پرویش کرتے ہو آپ کو گنگادر راو کے سمائی کی ایک کڑک بیجلی توپ دکھائے دیتی ہیں اس کے درشن ہوتے ہیں اس کا نام کڑک بیجلی توپ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ جب یہ چلتی تھی تب بیجلی جیسی کڑکتی آواج کے ساتھ چلتی تھی دوستوں اس درگ پر جب انگریجوں نے کبزہ کیا تھا تب ان کے ٹھہرنے کے لیے ان کے رہنے کے لیے یہ ایک گیسٹ آوس بنایا تھا اس سمائی اس میں پورا تطورک سرویکشن کے کاریالے کی استھاپنا کی گئی ہیں دوستوں آپ میرے پیچھے جو یہ پانی کی ٹنکی جیسا دیکھ رہے ہو یہ پہلے دیوانے آم ہوا کرتا تھا یہاں پر گنگادر کے سمائی میں گنگادر راو کے سمائی میں سبا لگائی جاتی تھی لیکن بعد میں اسے انگریجوں نے ایک پانی کی ٹنکی کے روپ میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اسی دیوانے گھر کا ابھی آپ لیفٹ سائٹ سے نظارہ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر راجہ لوگوں کی سمسیہیں سنا کرتے تھے جنتا جنردر کی سمسیہیں سنتے تھے آئیے ہم یہاں پر موجود کچھ درشکوں سے وارتہ لاپ کرتے ہیں آپ کا نام دیپا کمار کہاں سے آئی ہیں آپ میں آئے ہوں موٹ سے کہاں سے موٹ 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 سے کیلہ گھوم لی ہے پورا جی ہاں کیسا لگا آپ کو بہت اچھا کچھ اتحاس پتا ہے آپ کو یہاں کا یہاں کا اتحاس ہے ہی مہارانی لچمین بھائی جو ہیں جی میرے یہاں کی جی انہی کا نام روسن ہے سب جگہ جی اور آج جانسی والی رانی کے نام سے یہ کیلہ بھی پرسیدھے ہیں جی کیا کرتے ہیں آپ جی میں بیٹیگ سٹوڈنٹ ہوں اچھا پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو کبھی موقع ملا تو پھر یہاں آنا چاہیں گے جی بلکل منو جب چار ورش کی تھی تو ان کی ماں کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ان کے پتا نے ان کو پالا پوشا اور اپنے ساتھ باتی راؤ کے دربار میں لے گئے وہاں چنچل اور سندر منو نے سب کو پربھاویت کر دیا موروپن کی آزاد پرورش کا آثر یہ ہوا کہ بچپن میں ہی منو نانا ساہب اور تاتیا ٹوپی جیسے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے ہنر سیکھنے لگی 1842 میں منو کا وفا جھانسی نرےش گنگا دھر راؤ نیوالکر کے ساتھ ہوا اس وقت تو ان کی عمر لگ پھگ 15 سال کی تھی ان کے پتی جس کے بعد انہیں لکشمی بائی نہ ملا 1851 میں رانی نے راج کمر دامودر راؤ کو جنم دیا لیکن کور چوار مہینے سے ادک نہیں جی پائے پتروں کی مرتیوں کے ساتھ ہی مانو لکشوی بائی کا سو بھاگ بھی ان کو ساتھ چھوڑ گیا بتایا جاتا ہے کہ گنگا دھر راؤ اس صدمے کو برطاش نہیں کر پائے اور دن با دن ان کی صحت گرتی چلی گئی اسے دیکھتے ہوئے 1853 میں مہاراج نے اپنے دور کے بھائی کے بیٹے آنند راؤ کو گود لینے کارنڈ نے لیا جنہیں وہ دیوانگت کمر کی یاد میں دامودر راؤ نام سے ہی پکارتے تھے دوستوں بریٹیش راج نے اپنی راججہڑپ نیتی کے تحت بالک دامودر راؤ کی خلاب عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا حالانکہ مقدمے میں بہت بہت بھی ہوئی پرنطوی سے خارج کر دیا گیا بریٹیش ادکاریوں نے راججے کا خزانہ ضبط کر لیا اور رانی لکشمی بھائی کو جاسی کے اس کیلے کو چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا اور رانی کو سالانہ کھرچے کے لیے پانچ ہزار روپئی کی پینچن لے کر اس کیلے سے لگ بک تین سو میٹر کی دوری پر بنے اس رانی محل میں رہنے کا فرمان جاری کر دیا دوستوں اس رانی محل کو ہم نے بھولی بیسری یادوں کے ساتھ ایک دوسرے اپیسوڈ کے ساتھ بتایا ہے جسے آپ نیچے ڈسکرپشن میں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں رانی لکشمی بھائی کو جاسی کا قلعہ چھوڑ کر جاسی کے رانی محل میں جانا پڑا پر رانی لکشمی بھائی نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے ہر حال میں جاسی راجی کی رکشہ کرنے کا نشچے کیا اور پھر باری آئی 1857 کی کرانتی کی 1857 کے ودھرو کا پرمک راجنیتے کارن پرتیس سرکار کی گود نشوت پرتھا یا ہڑپ نیتی تھی یہ انگریزو کی وستاروادی نیتی تھی جو برطیش بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ڈل ہو جی کے دماغ کی اوپس تھی کمپنی کے گورنر جنرلوں نے بھارتی راج کو انگریزی سامراج میں ملنے کے ادیش سے کئی نیم بنائے ادھارن کے لیے کسی راجہ کے نی سنتان ہونے پر اس کا راج برطیش سامراج کا حصہ بن جاتا تھا راج ہڑپ نیتی کی کارنے بھارتی راجاؤں میں بہت اصنطوش پیتا ہوا تھا رانی لکشمی بھائی کے دتک پتر کو جھانسی کی گدی پر نہیں بیٹھنے دیا گیا دوستو یہ پنچ محل یہیں پر رانی لکشمی بھائی رہا کرتے تھے اور جب اس کلے پر انگریزو نے قبضہ کیا تھا تو اس کے اوپر کا فلور جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا وہ انہوں نے بنایا تھا اور اس کلے پر جب انگریزو نے قبضہ کیا تھا تب رانی لکشمی بھائی جھانسی کی ایک انی طرف جو محل بنا ہوا ہے وہاں رہتے تھے اس وقت ہم موجود ہیں پنچ محل کے اندر دوستو اس کا نام پنچ محل کیوں رکھا گیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہم نے ایک انداج سے ہمارے ہی حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ شاید اس میں پانچ پانچ گیٹ کے جنڈ بنائے گئے ہیں اسی لیے اسے پنچ محل کہتے ہیں اور جتنا یہ اوپر بنا ہوا ہے اتنا ہی نیچے بنا ہوا ہے کئی سیڑیاں لگی ہیں جن سے ہم نیچے پرویش کرتے ہیں اور شاید اسی محل کے اندر رانی لکشمی بھائی کے ساتھ سینکوں سے ملاقات بھی ہوتی ہوگی پنچ محل کے ابھی ہم بلکل نیچے والے فلور میں موجود ہیں اور یہاں پر اتنے چھوٹے چھوٹے دروازے اور چھوٹی چھوٹی سیڑیاں ہیں کافی ہمیں یہ پوری طرح سے ایک بھول بھولیا کی طرح لگ رہا ہے چلی ہمیں کیمرامینڈ سے کہوں گا تھوڑا سا آگے آتا جائے اور وہ آپ کو بتاتا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی چھوٹی چھوٹی ہم صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا اوپر سے سیر تک جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی کافی نکاشی سے کام کیا گیا ہے دوستو جانسی کی کلے کا یہ جمپنگ پوئنٹ ہے جب جنگ چھڑی ہوئی تھی اور کلے میں ساری خادیا پورتی ختم ہو گئی تھی تب رانی لکشمی بھائی نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ کلے کی رکشہ نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے چھلانگ لگائے تھی جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چھلانگ رہ گا رہے تھے تب ان کے ساتھ ان کا دتک پتر بھی تھا اور یہاں سے کچھ ہی دوری پر آگے ایک پارک بنا ہوا ہے وہیں پر جا کر ان کا گھوڑا بھی موکشی کو پرابت ہوا تھا ان کا گھوڑا بھی مر چکا تھا ہڑپ نیتی کے تحت اپرتش شاشن نے ستارہ ناکپور اور چھانسی کو بیٹش راج میں ملا لیا اب انے راجاؤں کو بھی ستانے لگا کہ ان کو بھی ویلے تھوڑے دنوں کی بات رہ گئی ہے اس کے علاوہ باجی راؤ دتیے کے دتک پتر نانا صاحب کی پینشن روکتی گئی جس سے بھارت کے شاشک ورگ میں ویدروہ کی بھاونا مضبوط ہونے لگی اور آگ میں گھی کا کام اس گھٹنا نے کیا جب بہادر شاہ دتیے کے ونشجوں کو لال کلے میں رہنے پر پاوندی لگا دی گئی کشاشن کے نام پر لارڈ ڈل ہو جی نے عوض کا ویلے کر آ لیا جس میں بڑی سنخیہ میں بدھی جیوی ادھیکاری اور سینک بیروسکار ہو گئے اس گھٹنا کے بعد جو عوض پہلے تک بیٹش شاشن کا وفادار تھا اب ویدروہی بن گیا 29 مارچ 1857 وی کو مانگل پانڈے نام کے ایک سینک نے بیرکپور چھاونی میں اپنے افسروں کے ورد ویدروہ کر دیا اس کے علاوہ بھی کئی آرثک ساماجک اور دھارمی کارنوں سے پرثم ستنتہ سنگرام کی شروعات ہوئی تھی ساتھیوں اسکرین پر آپ یہ جانسی کے قلے کا سن 1882 کا فوٹو دیکھ رہے ہیں کتنا شانت واتاورن ہے نا لیکن آج یہاں کافی گھنی آبادی ہے اس قلے کی نیرمان اور رانی لچمی کی مرتیوں سے سمبندیت پوری جانکری ہم نے اس کے تیسرے ایفیسوڈ میں بتائی ہیں جسے بھی آپ اوپر آئے بٹن یا نیچے ڈسکرپشن میں کلک کر دیکھ سکتے ہیں دوست دیسی ٹریولر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنی واد ایفیسوڈ ایفیسوڈ سو فرنز یہ ویڈیو ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جانسی کے رانی جو ہیں ان کو کتنی ساری جو ہیں وہ پہلے ان کی زندگی کتنی خوش حال ہوا کرتی تھی کتنا وہ پھر اس کے بعد اچانک سے ان شادی کے بعد ان کا نام لیچ می بائی پڑ گیا اور جو ہے وہ خیر وہ کافی اچھی خرش زندگی گزار رہی تھی ان کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہو کر وہ فوت ہو گیا کچھ ٹائم کے بعد مر گیا اور پھر اس کے بعد سے ان کی جانسی کی رہنی انڈیا میں بہت زیادہ فیمس بھی ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مطلب کہ جو انس کو اڈاپٹ کیا تھا وہ بیٹا لے کر جنگ لڑتی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بریٹیش جو لوگ تھے ان کے خلاف وہ اپنی پوری ایفرٹ کر کے دکھائی ایسا فیمیل وہ ایک آدمی تھا جو کہ سب سے لڑائی کر کے اور جو ہے وہ جیس سے انہوں نے بتایا کہ وہ پرسے پودی بچے سمیج گھوڑے پر کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اس فورٹ کے اندر تو انہوں نے یہی مناسب سنجا کہ یہاں سب کوڑنا تو آگے جا کے ان کا گوڑا بھی مر گیا سوچو کتنا انچائی سے وہ بچارہ مر گیا لیکن بڑی ہمت ہے کہ وہ جانسی کی رانی بچ گئی اور اس کے ساتھ انگریزو نے اس تائم سے اپنا ظلم کیا وہاں پر جیسے کہ ان کو پینشن دی گئی اندرین کا فورٹ کھینچ لیا اس طرح کی معاملہ لیکن یہ ہے کہ فورٹ کافی بڑا ہے کافی خوبصورت بنا ہو ہے اور اس ٹائم پر وہ لوگ رہتا تھے کیونکہ ابادی تو اس ٹائم پر یہاں پر ہوا نہیں کرتی تھی اب آنا سٹارٹ ہو گئی پہلے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کافی بڑا فورٹ تھا اور کافی خوبصورت تھا اس ٹائم پر اس کی بہت زیادہ مطلب کی زائی سی بات ہے لیکن جانسی کے رانی کیونکہ ایک کہتا ہے نا کہ انہوں نے یہ ایک زیمپل کی ہے سب کے سامنے کہ فیمیل جو ہیں وہ ایک کمزور نہیں ہیں وہ بھی ایک ہمت والی ہیں اگر وہ ہمت کریں تو خود کو کبھی کمزور مت سمجھو اگر آپ فیمیل ہو تو کمزور مت سمجھو خود کو تو انہوں نے بچے کو ساتھ لے کر انہوں نے لوگوں سامنا کیا اور ظلم کے آگے آواز اٹھائی اور تلوار لے کر نکل پڑی اور جو ہے وہ برائی کا سروناش کرنے کے لیے تو میں نے تو اس سے بہت کچھ سیکھا ہے جانسی کی رانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو کی تھو اور بس یہ ہی کہوں موشنل ویڈیو ہوتی جو کہ کسی کی لائک کی پر ہوتی اور سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو بھی ملتا سمجھ کو بھی ملتا تو اچھا تھا سمجھ جایا کافی کچھ اور ہمیں جانسی کی رانی مطلب فرس ٹائم میں فورٹ تیک رہی ہوں ان کا ان کا کلہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اور مطلب کہ یہ دیکھا کہ ان کا کلہ بھی ہے اور وہاں پر لوگ بھی آتے ہیں اور کس طرح سے وہاں سب کچھ سیچویشن ہوا کرتی تھی اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا تھا جیسے کہ پنچائت ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا وہاں پر کس طرح سے فیصلے ہوا کرتے تھے یہ سب کچھ لیکن اس ٹائم پر بھی دیکھو عدالت ہوا کرتی تھی اس ٹائم پر بھی جج ہوا کرتے تھے جو فیصلہ سنایا کرتے تھے تو ہسٹری جو ہوتی ہے وہ انسان کے زندگی کو دوسرے لیول پر لے کر چلی جاتی ہے ہسٹری سے انسان بہت کچھ سیکھ تا ہے تو ہسٹری کو ہمیشہ اپنے لائف میں ایک اہم رول دینا چاہیے مطلب ہسٹری کو کبھی بھولانا نہیں چاہیے بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کافی نوالیج اس میں ہمیں ملی اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں اچھا لگے گا اور بس یہ ہے کہ ملتے نیکس ویڈیو کے سار till then take care پورا